اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا اس طرح سے ویڈیو کے نیچے لال کلر کے بٹن کو دبا لیں وَإِذِ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّةً وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ رمضان کا یہ آخری اشرہ شروع ہونے والا ہے جس کے اندر ایک اہم بہت بڑی امتیازی شان رکھنے والے کے عبادت ہوتی ہے جس کا نام احتقاف ہے احتقاف کو کیوں مشروع کیا گیا اور احتقاف کیسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا احتقاف کے معنی لغت کے اندر رکھنے کے ٹھہرنے کے ہیں اور اسطلاح میں احتقاف کہتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کا ذکر و اذکار کرنے کے لیے خاص حالت کے ساتھ خاص وقت کے لیے مسجد میں ٹھہرنا یہ احتقاف ہوتا ہے اور احتقاف کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةَ وَلْإِنسَةَ الْلَّيَعْبُدُونَ لیکن عام لوگ عام انسان عام مسلمان تو عبادت سے بہت دور رہتے ہیں اور خواص کے اندر بھی بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں دیکھا جاتا ہے بتاتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے اندر دنیا بھی خیالات یعنی جو خواص ہیں ان کی بھی عبادات خالص اللہ کے لیے نہیں رہتی تو اس لیے احتقاف کرنا چاہیے احتقاف رکھا گیا تاکہ اللہ کی یقصوی کی ساتھ عبادت ہو سکے اور جو اس کی اہم وجہ ہے مشروع ہونے کی وہ شب قدر ہے شب قدر کی تلاش کے لیے احتقاف ہوتا ہے جو شب قدر ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے آپ علیہ السلام نے پورے مہینے کا بھی احتقاف فرمایا بیس دن کا بھی احتقاف کیا پھر آخری عشر کا احتقاف کیا اس کی وجہ یہ رہی کہ جب شب قدر کی تعین کا پتہ نہیں تھا تو میں تو آپ نے پورے مہینے کا کیا پھر ایک حدیث میں کہ آپ نے یک رمضان سے بیس رمضان تک کیا حضر ابو سعید خیدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ آپ نے پھر فرمایا کہ میں نے پہلے عشر کا احتقاف کیا دوسری کا احتقاف کیا لیکن مجھ کو بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشر میں جو چاہی میرے ساتھ احتقاف کرے تو آخری عشر کے احتقاف آپ علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑا حتی کہ آپ سے کسی وجہ سے اگر چھوڑ بھی گیا تو آپ نے شہوال کے اندر روز کے ساتھ قضا کی ایک مرتبہ سفر کے وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا تو اگلے سال کو بیس دن کا احتقاف آپ نے کیا اس کی اہمیت اور فضیلت کے لیے یہی کافی کہ آپ نے کبھی بھی احتقاف کو نہیں چھوڑا اس لیے احتقاف سنت مؤکدہ علی القفایہ قرار دیا گیا فقہاں نے احتقاف کو سنت مؤکدہ علی القفایہ قرار دیا کہ ہر محلے والے پر سنت مؤکدہ علی القفایہ ہے کہ اگر ایک نے بھی احتقاف کر لیا تھا محلے والے بستے والے سے بری ہو جائیں گے لیکن یہ اتنی بڑی عبادت ہے اتنی اہم عبادت ہے اتنی اس کی فضیلت ہے اس کو محلے والے ایک ہی نہیں بلکہ ہر گھر میں ہر شخص کو احتقاف کرنا چاہیے کم سے کم جس کے دو تین بھائی ہیں ان میں سے ایک کو احتقاف کے لیے خاص کر دینا چاہیے تاکہ اس فضیلت سے محروم نہ رہے احتقاف آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے دھیان دیں کہ احتقاف ہم کر لیں تاکہ اس فضیلت سے ہم محروم نہ رہیں تاکہ شب قدر جو ہزار مہینی سے بہتر ہے ہم اس کو حاصل کر لیں کیونکہ شب قدر یہ رات میں ہوتی ہے اور ہر شخص کا پوری رات جاغنا ممکن نہیں کہ ہر ہر لمحہ جاغے اس کو تلاش کریں لیکن جب احتقاف احتقاف کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا سونا بیٹھنا ہر چیز اس کی عبادت میں شامل ہوتا ہے اگر وہ سوتا بھی رہ گیا تو اس کا ہر ہر لمحہ شب قدر کی رات میں عبادت میں لکھا جائے گا اس لئے احتقاف کرنا چاہیے اور اس سنت کی فضیلت سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے شب قدر موسیقی